چھٹا مسئلہ ہمارے سامنے ہے جلسہ استراحت اور زمین پر ٹیک لگا کے قیام کے لیے اٹھنا ہنفی حضرات کا ایک کہنا ہے کہ جلسہ استراحت کوئی عبادت نہیں ہے ان کے علماء نے لکھا ہے کہ جلسہ استراحت ایک ایسی حالت ہے کہ نماز میں جب آدمی جلسہ استراحت میں ہوتا ہے تو کوئی ذکر نہیں کرتا ہے قیام میں ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے رکو میں ہے کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے سجدے میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے اتحیات میں پڑھ رہا ہے دو سدوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے اس میں بھی ذکر ہیں لیکن دو سدوں کے بعد میں جب اٹھنے کے لیے بیٹھنے کا جلسہ ہے جلسہ استراحت جو پہلی رکت کے بعد میں اٹھتے ہیں دوسری رکت کے لیے یا تیسری رکت کے بعد میں اٹھتے ہیں چوتھی کے لیے تو اس میں بیٹھنا مشروع نہیں ہے اس میں بیٹھنا شریعت میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں کوئی ذکر کوئی اس طرح کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہے اگر یہ فی نفسی ہی مطلوب ہوتا تو اس میں بھی ذکر ہوتا لیکن یہ بہت دور کا سوچنا ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جلسے استرہاحت کیا ہے تو ہم کریں گے اگر نہیں کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے اگر جلسے استرہاحت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے تو ہم کریں گے اگر نہیں کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے ایک مختدی امام کی پیچھے خامخہ چپ چاپ کھڑا رہتا ہے قیام میں وہ اس کے لئے عبادت بن جاتی ہے آپ بتائیے ایک مختدی ہے سری نماز ہیں عصر کی نماز ہیں زہر کی نماز ہیں اللہ اگر کہا چپ چاپ کھڑے رو گئے سنا ہوگئی اپنی ساری دعائیں فنا ہوگئی قیام کے اندر چپچاپ کھڑے رہو کچھ نہیں بلنا ہے دھیان کہیں بھی جائے کچھ بھی ہو پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے قرآن کی اس آیت سے ٹکراتا بھی نہیں ہے علماء نے اسی لئے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جو زور سے پڑھ رہا ہے امام تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ چپچاپ سنو اب امام پڑھ ہی نہیں رہا وہ آہستہ پڑھ رہا ہے تم سنو کس کی سن رہے ہیں تم خود اپنا پڑھو تو اس طرح کی کئی مسائل ہیں کہ سری نماز میں بھی چپ رہنا یہ کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے کم سے کم اتنی تو گنجائش ہے کہ آدمی کنسیڈر کر سکتا ہے کہ امام پڑھ رہا ہے اس لئے چپ رہا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے حالانکہ دلیل کے اعتبار سے ہمارے سامنے امام پڑھ رہا ہے تو بھی پڑھنا ہے لیکن امام بھی نہیں پڑھ رہا ہے یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے چپ چاپ کھڑا ہے تو اب بتائیے ایسی نماز میں خشو اور ایسی نماز میں دیان کیتنا مشکل ہے تو وہاں پر ایک آدمی امام کے پیچھے چپ چاپ کھڑا رہ سکتا ہے وہ عبادت بنتی ہے جلسے استرات میں اگر کچھ ذکر نہیں ہیں تو اسے وہ کیوں عبادت نہیں بن سکتی ہے ہمارے نزدیک عبادتی آمال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہ عبادت تھی چاہے اس میں ذکر ہو یا اس میں ذکر نہیں ہو اگرچہ آپ غور کریں تو صلاة التصابیح یا صلاة التصبیح جس نماز کو کہتے ہیں اس میں اختلاف علماء کا صحیح ہے عام طور سے محدثین اس طرح گئے ہیں کہ وہ صحیح ہے امام البانی وغیرہ نے بھی یہی بات کہی ہے اور تحقیق اس کے دیئے ہیں اور عام طور سے تعبین وغیرہ میں یہ عمل رہا ہے صلاة التصبیح میں جلسے استرات میں بھی ذکر ہیں تو اگر کوئی آدمی کہتا کہ یہ ہے ہی نہیں تو جلسے استرات میں صلاة التصبیح میں ذکر کہاں سے آیا ہے ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے لیکن اگر مانا جائے کہ ذکر نہیں ہے اس میں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَسَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي وَسَلِّ جیسے مجھ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے تم بھی نماز پڑھو تو ہم تو جیسا دیکھیں ویسا کریں گے کوئی آپ سے کہا آپ نے تو نہیں دیکھے کہا دیکھنا ضروری نہیں جیسے صحابہ نے دیکھا ہم کو بتایا ہمارے لئے اتنے ہی کافی ہیں ہم نے جیسے ہمارے نبی کو نہیں دیکھا ایمان لائے ویسے ہمارے نبی کی نماز آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن اس پہ بھی ایمان لائے جیسے صحابہ نے ہم کو بیان کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف ہم نے تسلیم کیے ویسی آپ کی عبادتی آمال بھی ہم نے تسلیم کر لیے آئیے دیکھتے ہیں جلسہ استراحت مشروع ہے یا نہیں مشروع اس کو کہتے ہیں جو شریعت میں ہے کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مالک ابن خویرس رضی اللہ تعالیٰ اللیثی فرماتے ہیں انہو رآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا دیکھا فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے وطر میں ہوتے وطر کہتے ہیں آڈ یا پاک کو تو پہلی رکت کے بعد دوسری سے پہلے اور تیسری رکت کے بعد چوتھی سے پہلے اس لئے کہ دوسری رکت کے بعد تو بیٹھا جاتا ہے اب تحیات کیلئے بیٹھتے ہیں تو پہلی کے اور تیسری کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے والے ہوتے فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْحَوْ حَتَّى يَسْتَوْيَ قَاعِدًا آپ کھڑے نہیں ہو جاتے تھے جب تک کہ آپ ٹھیک ٹھاک بیٹھ نہیں جاتے تھے یعنی پہلی رکت کے دو سجدے ہو گئے آپ کھڑے ہونا ہے دوسری رکت کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں سے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے ٹھیک سے بیٹھتے تھے اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے پھر دوسری رکت میں اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوتے تھے پھر تیسری رکت کے دو سجدے کرتے تھے بیٹھ کے پھر اٹھتے تھے بہت تھوڑی دیر کیلئے ہوتا ہے اس لئے اس کو جلسہ کہتے ہیں چھوٹا سا جلسہ کہ تھوڑی دیر کیلئے بیٹھ جانا اور بیٹھ کے اٹھنا کہتے ہیں آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ٹھیک ٹھاک بیٹھ نہیں جاتے اس کو امام البخاری نے کتاب العدان میں کتاب العدان میں ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ نماز کی تاقرکات میں اٹھنے سے پہلے بیٹھ کر اٹھنا چاہیے یہ سنت ہے صحابی نے انہیں کہا کہ ایسا بڑاپی کی وجہ سے کرتے تھے یا آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس لئے ایسا کرتے تھے یا یہ آپ کے ساتھ خاص تھا ایسا صحابی نے نہیں کہا بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا اور آپ ایسا کرتے تھے جب صحابی نے اس کو نقل کرنا ضروری سمجھا اور اس پر عمل بھی کرتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ صحابی نے جب اس کو قابل اقتداء سمجھا تو ہم بھی قابل اقتداء سمجھیں ہم بھی اس کی اتبا کریں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اگر بیٹھے بھی ہیں تو یہ بڑاپے کی وجہ سے بیٹھے ہیں کمزور ہو گیا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدن بھاری ہو گیا تھا اس کے لئے ایسا بیٹھ کے اٹھتے تھے اگر اس تعویل کو صحیح مان لیا جائے اولم تو حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ صحابی کہنے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑاپہ آ گیا بدن بھاری ہو گیا بیمار تھے نہیں ہوتا تھا اٹھنے کے لئے تو ایسا کرتے تھے ایسا ہے نہیں ہے اس طرح کی بیجا تعویلات کے ذریعے سے بعض وقت سنت امت سے نکل جائیں بعض وقت سنت امت سے نکل جاتی ہیں اس لئے ہم کو چاہیے کہ جیسے صحابی نے بیان کیا اس کو ہم عمل کریں یہاں پر کوئی اس طرح کا عذر یا کوئی اس طرح کی علت بیان نہیں کی گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا صحابی نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص سمجھا یا صحابی اس پر عمل بھی کرتے تھے مالک ابن حویرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہو کان یقول لأصحابی وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے مالک ابن حویرت کون ہے کہ بہت ہی اینڈ اینڈ میں اسلام کی طرف آئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں یہ وہی صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ تم دونوں جاؤ اور اپنی علاقے میں جاؤ اور وَسَلُّوا کَمَا رَعَيْتُمُونِ اُسَلِعِنِی سے کہا تھا اَنَّهُ كَانَ يَقُومُ لِأَصْحَابِهِ عَلَىٰ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ الصَّلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تم کو نہ دکھاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی وَإِنَّ ذَلِكَ لَفِ غَيْرِ حِينِ الصَّلَاةُ راوی کہتے ہیں کہ یہ نماز کا وقت نہیں تھا یعنی کوئی فرض نماز کا ٹائم نہیں تھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں بلکہ صرف سکھانے کے لئے وہ نماز دکھا رہے تھے تو سکھانے کے لئے عمل دکھانا ریاں نہیں ہے بشرت کی نیت پاک ہو ڈبل نیت نہیں ہو سکھانا بھی اور دکھانا بھی ایسا نہیں ہو نام بھی ہو جائے اور کام بھی ہو جائے وَإِنَّ ذَلِكَ لَفِ غَيْرِ حِينِ الصَّلَاةُ یہ نماز کا وقت نہیں تھا جس میں نماز پڑھنا ضروری ہو فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ کھڑے ہوئے ٹھیک ٹھاک قیام کیا ثُمَّ رَكْعَ پھر رکو کیا فَأَمْكَنَ الرُّكُو تو بلکل ٹھیک سے رکو کیا ثُمَّ رَفَعْ رَأْسَهُ پھر رکو سے سر اٹھایا وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَئِ حَسَن کچھ دیر اسی طرح سے ٹھیک ٹھاک کھڑے رہے ثُمَّ سَجَدَ پھر سجدے میں گئے ثُمَّ رَفَعْ رَأْسَهُ پھر سر اٹھایا سجدے سے فَتَمَكَنَ فِي الْجُرُوسِ پھر ٹھیک سے بیٹھے رہے دونوں سجدوں کے بیش میں ثُمَّ انْتَوَرَ هُنَئِ حَسَن پھر انتظار کیا کچھ دیر فَصَلَّ كَصَلَاتِ شَيْخِنَا هَذَا یعنی عمر ابن سلمتہ رضی اللہ عنہ کہتے مالک ابن حویرس نے وہ ایسی نماز پڑھی جیسے یہ تمہارے جو شیخ ہیں یہ ہمارے جو شیخ ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں یہ حضرت جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایسی مالک ابن حویرس نے نماز پڑھی کون حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں قَالَ فَرَأَيْتُ عمر ابن سلمتہ يَسْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَسْنَعُونَهُ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن سلمہ کو وہ عمل کرتے دیکھا جو میں تم کو کرتا نہیں دیکھتا ہوں تمہارے اندر وہ عمل نہیں ہے لیکن عمر ابن سلمہ ایک عمل کرتے تھے کیا کرتے تھے اِنَّهُ كَانَ اِذَا رَفَا رَأَسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ اللَّتِ لَا يَقْعُدُ فِيهَا اسْتَوَا قَعِدًا تم مقام کہتے ہیں کہ جب وہ سر اٹھاتے تھے پہلے اور تیسرے سجدے سے تیسرا سجدہ رہتا یعنی پہلی رکت کے اور تیسری رکت کے سجدے سے جب سر اٹھاتے جس میں بیٹھا نہیں جاتا ہے بیٹھتے نہیں اس کے اندر اطحیات نہیں ہوتا ہے جس کے اندر اسْتَوَا قَعِدًا ٹھیک سے بیٹھ جاتے ثُم مقام اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں یعنی پہلی رکت کے بعد اور تیسری رکت کے بعد جس میں اطحیات نہیں ہوتا ہے تو وہ بیٹھتے ٹھیک سے اور ٹھیک سے بیٹھ کے اٹھتے تھے تو یہ کس کی نماز تھی عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کو شرح معنی الاثار میں امام التحاوی نے روایت کیا ہے اور بھی کتاب میں روایت موجود ہے تو یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ایک صحابی مالک ابن حویرث خود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور تیسری رکت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے اس کو جلسے استراحت کہتے ہیں اور اسی طرح سے مالک ابن حویرث جو خود نماز پڑھتے تھے وہ بھی ایسی نماز پڑھتے تھے یہ ابو قلعبہ انہوں نے روایت بیان کی انہوں نے عمر ابن سلمہ کو بھی دیکھا وہ بھی کسی نماز پڑھتے تھے وہ بھی پہلی اور تیسری رکت کے بعد بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے اس کو جلسے استراحت کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور دو صحابیوں سے بھی ثابت ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کون اس کا قائل ہے علماء میں سے یا ہم کوئی سمجھ میں آ رہا ہی ہے ابن حجر احتلال فرماتے ہیں وَفِيهِ مَشْرُوعِيَةُ جَلْسَةِ الْاِسْتِرَاحَةِ اس میں جلسے استراحت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے وَأَخَذَ بِهَا الشَّافِعِي وَطَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ کہتے ہیں یہی اختیار کیا ہے یہی عمل یہی قول جلسے استراحت کا اختیار کیا ہے امام الشافعین اور اہلِ حدیث کی ایک جماعت میں ہے ابن حجر وکٹوریا کے زمانے کیا بعض دولتے یہ وکٹوریا کے زمانے کیا اہلِ حدیث انگریزوں نے یہاں پہ دیکھیں جب جا رہے ہیں تو پیچھے اپنا ایک وارش چھوڑنا چاہیے تھا اس لئے اہلِ حدیث کو چھوڑ دیئے یہاں پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ابن حجر سات سو سال پرانے وہ کہتے ہیں کہ یہی قول ہے امام الشافعین کا اور اہلِ حدیث میں سے ایک جماعت کا یعنی بعض علماء کا اہلِ حدیث کا بھی یہی قول ہے جلسے استرحات یعنی تب سے اہلِ حدیث جلسے استرحات کرتے آئے ہیں وَأَنْ أَحْمَدِ رِوَایَتَان امام احمد سے دو روایتیں ہیں ایک جلسے استرحات کرنا چاہیے ایک نہیں کرنا چاہیے لیکن کہتے ہیں وَذَكْرَ الْخَلَّالُ أَنْ أَحْمَدَ رَجَعَ إِلَى الْقَوْلِ بِهَا لیکن کہتے ہیں کہ خلال نے کہا ہے کہ امام احمد ابن حنبل اسی قول کے مطابق رجوع انہوں نے بعد میں کیا ہے شروع میں کہتے تھے نہیں کرنا چاہیے لیکن بعد میں کس طرف رجوع کیا کہ نہیں جلسے استرحات کرنا چاہیے تو یہاں پر ابن حجر امام الشافعی اور ان کے شاگر امام احمد ابن حنبل یہ دو امام ہیں ان کا عمل نقل کرتے ہیں کہ یہ بھی جلسے استرحات کے قائل ہیں اور اسی طرح سے اہلی حدیث کی ایک جماعت تو ہی تب ہی بھی تھی اور ابھی بھی ہیں جو کر رہے ہیں اللہ کا احسان ہے تو یہ ایک سنت ہے جس کو دو اماموں نے اختیار کیا لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ سنت نہیں ہے آپ بتائیں اگر ایسا کرنا شروع کر دیں بڑاپے کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایسا بڑاپے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں صحابی نے کہا بڑاپے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں لیکن ایک آدمی ایسا کرنا شروع کر دیں تو کتنی چیزیں امت سے نکل جائیں گی ارے عربوں کا عمل ہی ہے عرب لوگ کرتے تھے گرمی کی وجہ سے کرتے تھے دھوپ کی وجہ سے دھول کی وجہ سے کرتے تھے وہاں پہ ٹھوٹ پیس نہیں تھا اس لیے میسوا کرتے تھے کتنی سنتیں نکل جائیں گی کتنی چیزیں امت سے نکل جائیں گی اگر آدمی اپنی اقل سے اس کیلئے کچھ نکچ وجہ لگا دے جیسا ہے وہیسا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے سلو کمار آئی تمونی اسلی جہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں وہاں تو ہم مانیں گے ٹھیک ہے اس وجہ سے عیسیٰ کر رہے ہیں لیکن جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کم سے کم صحابی نہیں بتا رہے ہیں کچھ وجہ اس کی بڑاپا یا کوئی اور چیز تو پھر ہم کو اس کو اپنی چودہ سو سال کے بعد دور سے دیکھ رہے دور بھی لگا گئی اس کو کیسے عالم بڑاپاپی کیونے جس سے کر رہے ہیں یہ اسی میں آتا ہے کہ ایک آدمی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو جانتے بوچتے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھیکانا جہنم میں بنا لے اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دل سے کچھ بھی بول دینا بہت سخت بات ہے صحابی کا قول صحابی کا قول لیا جا سکتا ہے اس لئے کہ صحابہ ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے جانتے تھے جیسے عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بدن بھاری ہو گیا تو آپ تربع کر کے بھی نماز پڑھتے تھے جیسے ہم لوگ آپ لوگ بیٹھے ہیں اس کو تربع کہتے ہیں جس کو پالتی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں دونوں پاؤں اس طرح سے فول کر لینا اس طرح سے بیٹھ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے کب بھڑاپے میں یا جیسے انس رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ آپ گھوڑے سے جب گر گئے آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی تو وجہ بتائی گرنے کی وجہ سے پاؤں میں چوٹ آئی تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی تو صحابی گواہ ہیں شاہد ہیں ان کی بات نہیں جائے گی صحابی تو کچھ بتا رہے ہیں نہیں بھڑاپے کی وجہ سے کر رہے ہیں یہ چودہ سو پندرہ سو سال کے بعد اس کو دکھائے دے رہا کہ بھڑاپے کی وجہ سے کرتے تھے تو یہ بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ علت واضح موجود نہ ہو اپنے دل سے کوئی بھی علت اگر لگائیں گے بہت مشکل ہو جائے گا دین کا کچھ کا کچھ ہو جائے گا پھر ہر ایک نیوٹن آئے گا کچھ نہ کچھ نکالے گا اس میں امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ اسی پر بعض اہلِ علم کا عمل ہے جلسے استراد کی سلسلے میں وَبِهِ يَقُولُ اِسْحَاقُ وَبَعْدُ اَصْحَابِنَا اور یہی قول ہے اسحاق کا اسحاق کون ہے اسحاق ابن راہوئی اور ہمارے بعض ساتھیوں کا امام ترمیدی جب بعض اصحاب ہی نہ کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اصحاب الحدیث کا جیسا کہ اوپر ابن حجر بھی کہہ رہے ہیں امام ترمیدی اصحاب الحدیث میں سے تھے عبد الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے ترمیدی کی جو شرعہ لکھی ہے تو حفظ الاحوضی اس کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے پورا اس پر امام ترمیدی کے بارے میں انہوں نے پورا بتایا کہ امام ترمیدی اہلِ حدیث تھے کے نہیں تھے پورے اقوال ذکر کی ہیں تو جو چاہتا ہے وہ اس طرف رجوع کر لیں ہمارا ٹاپک آج وہ نہیں ہے اس بارے میں شبہات کیا ہیں ایک روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی جلسے استرات نئی کرنے کے بارے میں پیش کی جاتی ہے امام ترمیدی اس کو نقل کرتے ہیں سند ہے حدثنا یحیبن موسیٰ حدثنا ابو معاویہ حدثنا خالد ابن علیاس عن صالح مولت توعمہ عن ابو حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہذو فی الصلاة علی صدور قدمی علاقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے پنجوں کے بل اٹھ کھڑے ہوتے تھے صدور قدمی قدم دونوں قدم صدور آگے کا حصہ پنجوں کے بل قدموں کے بل جس کو آپ کہیں پنجوں کے بل کھڑے ہو جائے کرتے تھے قال ابو عیسی امام ترمیدی کہتے ہیں ابو عیسیٰ کون ہے امام ترمیدی کی کنیت ہے حدیث ابو حریرہ علیہ العمل عند اہل العلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پر اہل علم کا عمل ہے اہل علم اسی بات کو اختیار کرتے ہیں کہ آدمی نماز میں اپنے قدموں کے یا پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے وَخَالِدِ بْنِ الْيَاسِ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِیثِ لیکن بات یہ ہے کہ خالد ابن الیاس جو راوی اس حدیث کا دیکھئے اوپر انڈرلائن کی آواز کو وہ جو خالد ابن الیاس ہے اہل حدیث کے نزدیک کیا ہے وہ ضعیف ہے یعنی علماء کے نزدیک اہل الحدیث علماء کے نزدیک جو حدیث کے ماہرین ہیں اور حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کے نزدیک خالد ابن الیاس ضعیف ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا نام خالد ابن الیاس خالد ابن ایاس بھی ہے الیاس بھی بولتے ہیں اس کو ایاس بھی بولتے ہیں یہ ترمیزی میں ہے آئیے دیکھتے ہیں خالد ابن الیاس کے بارے میں کیا ہے اس کے بارے میں ابن حجر وغیرہ کہتے ہیں وَيُقَالْ ایاس ابن سخر ابن عبل جہم اُبَيْد ابن حضیفہ ابن غانم ابن عامر القرشی العدوی اب الحیثم المدنی اس کی پوری کنیت کے بارے میں بتاتے ہیں اس کو ایاز بھی کہا جاتا ہے الیاز بھی کہا جاتا ہے یعنی خالد ابن الیاز بھی کہیں تو صحیح ہے خالد ابن ایاز بھی کہیں تو صحیح ہے ایک آدمی ایک سے زیادہ نام سے مشہور ہوتا ہے ابن عدی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ابن عدی ان کی کتاب ہے القامل فِي الدعفا القامل کتاب مشہور کتاب ہے ان کی ابن عدی کہتے ہیں کہتے ہیں اس کی حدیثیں سب کی سب غرائب اور افراد ہیں غرائب اور افراد ہے کیا مطلب اجنبی حدیثیں لاتا ہے غریب کا کیا مطلب ہوتا ہے غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی یہ سب سے کٹ کے ہٹ کے حدیث بیان کرتا ہے اور اکیلا ہی کوئی حدیث بیان کرتا ہے اس کے سوا وہ حدیثیں کوئی نقل کرتا ہے نہیں تو اس کی حدیثیں انوکھی ہوتی ہیں یعنی اکیلا ہی وہ بات بیان کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرا کوئی بیان نہیں کرتا ہے وَمَا بَعْفِهِ يُكْتَبْ حَدِيثُهُ اس کے ضعیف ہونے کے باوجود اس کی حدیث کو لکھا جا سکتا ہے علماء یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لکھے رکھو اگر سپورٹ ملا تو پھر لے لیں گے یعنی جیسے پھٹی وی نوٹ کو آدمی سمال کے رکھتا ہے پھیکتا نہیں تک کبھی چپکا کے اس کو چلا لیں گے تو علماء یکتب حدیث ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی حدیث پھینک دینے لائق نہیں ہے اگر اس کو سپورٹ ملے گا تو دیکھیں گے تو یکتب حدیث ہو کہتے ہیں لیکن اس کے بارے میں اور باتیں بھی ہیں قَالَ أَبُو طَالِبُ اَن ابو طالب وہ نہیں ہے ابو طالب یہ بات والے ابو طالب ہیں قَالَ أَبُو طالب اَنْ اَحْمَدِ بْنِ حَمْبَل احمد بن حمبل سے ابو طالب نے یہ قول نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حمبل اس راوی کو کہتے تھے کیا ہے یہ مَتْرُوكُ الْحَدِیث اس کی حدیث ترک کر دی جا چکی ہے قَالَ الْبُخَارِ اَنْ احمد بن حمبل امام البخاری نے احمد بن حمبل سے قول نقل کیا کہ وہ اس کو کیا کہتے تھے مُنْكَرُ الْحَدِیث اَنْ يَحْيَا ابن معین يَحْيَا ابن معین کہتے ہیں لَيْسَ بِشَيْء وَلَا يُكْتَبْ حَدِیثُهُ یہ کوئی چیز نہیں ہے لَيْسَ بِشَيْء کس کو کہتے ہیں اس کی کوئی اوقات نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں یہ کچھ بھی لائق نہیں ہے لَيْسَ بِشَيْء یہ کوئی چیز نہیں ہے کیا چیز ہے یہ اس طرح سے جب آدمی کہتا ہے لَيْسَ بِشَيْء کہا جاتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اور ولا یکتب حدیثہو نہ یہ اس لائق ہے کہ اس کے حدیث کو لکھا جائے قال ابن حجر ابن حجر کہتے ہیں مطروق الحدیث منکر الحدیث لئی سبیشی ایک ساتھ تیل یہ مطروق الحدیث ہے اس کے حدیث چھوڑ دی جائے گی نہیں لی جائے گی منکر الحدیث ہے یہ محتبر راویوں سے ہٹ کے ضعیف روایتیں بیان کرتا ہے منکر الحدیث لئی سبیشی کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ابن عبدالبر کہتے ہیں ضعیف اندہ جمعہم سارے سب کے نزدیک کے کیا ہے ضعیف ہے سب کے نزدیک کا مطلب سارے حدیث کے ماہر علماء کے نزدیک کی راوی ضعیف ہے تحذیب التحذیب میں ابن حجر نے ذکر کیا ہے یہ راوی صحیح نہیں ہے محتبر نہیں اس کے حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے ابن عبی شہبہ کی مصنف میں کہ عام طور سے کرتے تھے بیٹھتے نہیں تھے نومان ابن عیاش کہتے ہیں ایک سے زیادہ صحابہ کو میں نے پایا دیکھا جب وہ صحابی ہر صحابی ایک سے زیادہ کئی صحابی ان کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی پہلے اور تیسری رکعت کے سجدے سے اٹھتا جیسے تھے اٹھ جائے کرتے تھے بیٹھتے نہیں تھے یعنی صحابہ کامل کیا مل رہا ہے اس روایت کے ذریعے سے کہ وہ پہلی اور تیسری رکعت کے بعد میں بیٹھتے نہیں تھے داریک اٹھ جائے کرتے تھے یہ مصنف ابن عبی شہبہ کی روایت سے اور ایک روایت اسی طرح کی ہے شعبی کہتے ہیں ان عمر و علی و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر حضرت علی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کانو ینحضون فی الصلاة علی صدور اقدابہم وہ اپنے پنجوں کے بل نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے یعنی بیٹھتے نہیں تھے اس کو مصنف ابن عبی شہبہ میں ابن عبی شہبہ نے روایت کیا ہے یہ دو حدیثیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے صحابہ اور خصوصا حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل تھا کہ وہ بیٹھتے نہیں تھے جلسے استرحات کے لئے لیکن کیا یہ روایت صحیح ہے دیکھئے پہلی روایت میں دو راوی ہیں جن میں پرابلم ہیں دوسری روایت میں پہلی روایت کا واپس سے راوی آ گیا ہے دو نامیں یہاں پر ایک ابو خالد الاحمر نمبر دو محمد ابن عجلان ان کے بارے میں ذرا غور کرتے ہیں کون ہے محمد ابن عجلان کے بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي الْمُتَابِعَاتِ وَلَمْ يَحْتَجُبِهِ امام مسلم نے اس راوی سے اپنی صحیح مسلم میں روایت نقل کی ہے تو صرف سپورٹ کے لیے وَلَمْ يَحْتَجُبِهِ لیکن اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کیا ہے اس راوی کو بطور دلیل اس کی حدیث نہیں لیے معلوم ہوا کہ یہ راوی ایسا نہیں ہے کہ اکیلے اس کی حدیث دلیل بنے جب تک کہ سپورٹ اس کو نہیں ملتا ہے دوسرا اسیوتی اور ابن حجر دونوں نے اپنی اپنی کتاب المدلسین مدلس آپ کو یاد ہوگا اس لئے بہت دیر تو نہیں ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں صبح آپ تک یاد رہنا چاہیے گھر پہ جانے سے پہلے بھولنا نہیں ہے مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جو اپنے دور کے کسی راوی سے حدیث نقل کرے جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہو لیکن سنا نہ ہو اور بھی علماء نے باتیں ذکر کیے لیکن یہ آسان تعریف یاد رکھیے زمانے میں اگر آپ سنے ہوں گے لیکن نہیں سنائیں تو ایسے راوی کو جو عن سے روایت کرتا ہے جس میں ایسا لگنے لگے کہ شاید سنا ہو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں مدلس تو یہاں پر ابن عجلان مدلس بھی ہے تو دو پرابلم ہوئے ایک راوی کا حافظہ خراب ہے اکیلہ حجت نہیں نمبر دو یہ مدلس بھی ہے تو عن سے اگر روایت کرے تو دلیل بنے گا نہیں روایت دیکھئے حدثنا ابو خالد الاحمر پہلی روایت ذکر کر رہا ہوں میں عن محمد ابن عجلان عن النعمان ابن ابی عیاش تو عن سے روایت کی ہے تو مدلس ہے دلیل بنے گا نہیں اور اکیلہ راوی ہے تو اس کی دلیل نہیں بنے گی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت والی روایت کو اس کو ملالو نہیں اس لئے کہ اس میں بھی وہی آ رہا ہے اگلی روایت ہے حدثنا ابو خالد الاحمر عن عیسیٰ ابن میسرہ یہ دوسرا راوی ہے اس راوی کے بارے میں دیکھیں کیا ہے یہ پچھلی روایت میں بھی آ رہا ہے اس میں بھی آ رہا ہے اس راوی کے بارے میں ابن عدی کہتے ہیں سلیمان ابن حیان الازدی یہ راوی ہے لَهُ أَحَادِيثٌ صَالِحَا اس کی حدیثیں اس کے پاس کچھ ٹھیک حدیثیں بھی ہیں لَهُ أَحَادِيثٌ صَالِحَا اس کی احادیث صالح ہیں اس کے پاس کچھ حدیثیں ہیں جو صالح ہیں ٹھیک ہیں وَإِنَّمَا أَتَا مِنْ سُوْ اِحْرِفْضِهِ فَيَا غَلِطْ وَا يُخْطِي یہ برے حافظے کی وجہ سے حدیثیں بیان کرنے لگا اس لیے اس کے برے حافظے کی وجہ سے غلطیاں اور خطا کرنے لگا وَهُوَ فِي الْأَصْلِ كَمَا قَالَ ابْنُ معِین یہ اصل میں راوی اسی مرتبے کا ہے جیسا کہ ابن معین یحیاء ابن معین نے کہا ہے کیا کہا ہے صدوق وَلَيْسَ بِحُجَّ سچا تو ہے لیکن دلیل نہیں ہے سچا ہے لیکن حجت نہیں یعنی دلیل ہے نہیں تو یہ راوی ایبیڈنس بن سکتا ہے نہیں تو اس کی اکیلی کی روایت چلے گی نہیں تو پہلی روایت میں دو دو پرابلم ہیں اور دوسری روایت میں ابو خاردہ الاحمر واپس سے آ گیا ہے اس لیے یہ دونوں روایت دلیل بن سکتی ہیں نہیں بن سکتی ہیں امام الدہبی اس کے بارے میں اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں ثقہ مشہور یہ راوی ثقہ ہے مشہور ہے کون سلیمان ابن حیان الازدی قال ابن معین وحدہ لیس بحجہ ابن معین کہتے ہیں اکیلہ دلیل نہیں ہے سپورٹ چاہیے اکیلی کی حدیث نہیں لیں گے یہ امام الدہبی نے اپنی کتاب من تکل لما فیہی وہو موثق ایسا راوی جس میں کلام کیا گیا ہے اور اس کی توثیق بھی کی گئی ہے اس کی توثیق کی گئی ہے اس کتاب میں ذکر کیا ہے ابن حجر اپنی کتاب تقریب میں کہتے ہیں صدوق یقطی سچا ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے تو ایسا راوی جب تک کہ سپورٹ نہ ملے اس کی روایت کو نہیں لیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک اور روایت ہے ابن عمر ابن عباس ابن زبیر اور ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ یہ بھی بغیر بیٹھے اٹھتے تھے جلسے استرات نہیں کرتے تھے عام شرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فحدثت به عطیت العوفی میں نے عطیت العوفی سے حدیث بیان کی جلسے استرات کی فقال رأیت ابن عمر وابن عباس وابن الزبیر وابا سعید الخضری رضی اللہ عنہ میں نے دیکھا عبداللہ ابن عمر کو ابن عباس کو ابن الزبیر کو اور ابو سعید خضری چاروں صحابہ کو یہ اپنے پنجوں کے بل نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے یعنی بیٹھتے نہیں تھے اس کو امام البحقی نے اپنی کتاب سنن القبرہ میں روایت کیا ہے بہت سے لوگ یہ نقل کرتے ہیں امام بیقی کیا بولے وہ ذکر نہیں کرتے ہیں اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے عطیہ العوفی عطیہ العوفی مسلم ابن حجاج امام مسلم خود اس کے بارے میں کہتے ہیں قال احمد وذکر عطیہ العوفی فقالا ہوا ضعیف الحدیث امام احمد نے اس راوی کو ذکر کیا اور کہا یہ راوی ضعیف الحدیث ہے راوی کے بارے میں جہ کے بہت سے انداز ہوتے ہیں ہر ایک ایک لیول ہوتا ہے اس کی حدیث میں تھوڑی کمزوری ہے یہ کہتے ہیں تھوڑا ہلکا ہے اس کی کچھ حدیثیں ضعیف ہیں یہ بھی چھئے کہ تھوڑا اوپر کہہ لگیں یہنے دیفنیٹلی ضعیف ہیں اس سے اوپر کا کچھ اور لیول ہوتا ہے یہاں کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہوا ضعیف الحدیث اس کی حدیثیں ضعیف ہیں نہیں وہ خود ضعیف الحدیث ہے یعنی اس کی جرہ کہاں آ رہی ہے حدیثوں پر یا راوی پر راوی پر آ رہی ہے وہ ضعیف الحدیث ہے یہ زیادہ سخت جرہ ہوتی ہے جو راوی کے اوپر سٹیکر لگا ہے حدیثوں پر نہیں تو وہ جو بھی بیان کرے وہ کیا ہوگا ضعیف ہوگا لیکن کہا جا ہے کہ اس کی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں تو یہ راوی تو معتبر ہے لیکن حدیثیں بھی ضعیف بیان کر سکتا ایسا ممکن ہو سکتا ہے اس لئے کہ بعض رواد بعض علاقوں کی حدیثیں نقل کرتے ہیں تو ضعیف ہوتے ہیں بعض دوسرے علاقوں کی حدیثیں نقل کرتے ہیں تو معتبر ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بہتا معاملہ ہے لیکن اتنا یاد رکھئے کہ امام احمد کہتے ہیں ہوا ضعیف الحدیف یہ مستقلا یہ راوی کیسا ہے ضعیف الحدیث ہے یہ حدیث میں ضعیف ہیں امام ابو دعوت کہتے ہیں لیس باللذی یعتمد علی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے یہ کہاں ہے یہ تحویب میں تحویب التحویب میں ابن حجر کہتے ہیں ابن حجر اپنی کتاب تقریب میں کہتے ہیں تقریب التحویب میں صدوق یقتی کثیرا یہ سچا تو ہے لیکن بہت غلطیاں کرتا ہے وَكَانَ شِعِيًا مُدَلِّسًا یہ راوی شیابی تھا اور مُدَلِّس بھی تھا تو یہ راوی جو ہے یہ مُدَلِّس بھی ہے اور خود ضعیف بھی ہے اور شیابی ہے تو اس کی روایت دلیل بنے گی نہیں بنے گی اسی طرح سے خود اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد میں امام البحقی نے خود کہا ہے اپنی کتاب سنن البحقی القبراء میں کہتے ہیں وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِي لَا يُحْتَجُبِهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِي اس سے دلیل نہیں لی جائے گی خود حدیث نقل کر کے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے تو امام البحقی کا خود کہنا ہے کہ یہ حدیث مُتَبَر نہیں ہے یہ راوی مُتَبَر نہیں ہے اس بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو عمل ملتا ہے جو صحیح سنت سے ملتا ہے ابن مسعود کے بارے میں عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں رمقت ابن مسعود میں نے ابن مسعود کو بغار دیکھا فرآیتوہو ينحد علی صدور قدمیہ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو جایا کرتے تھے وَلَا يَجْلِسُ اِذَا صَلَّى فِي أَوَّلِ رَكْعَاتٍ حِنَا يَقْدِ السُجُود اور پہلی رکعت میں جب سجدے ہو جاتے ہیں تو وہ نماز میں بیٹھتے نہیں تھے ابن مسعود بغیر بیٹھے ہی کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو یہ صحیح سنت کے ساتھ بات آئی ہے امام البحقی کہتے ہیں ہوا عَنِ ابنِ مسعودٍ صحیح ابن مسعود سے یہ بات صحیح سنت سے نقل ہوئی ہے ان کا عمل ثابت ہے لیکن وَمُتَابِعَتُ السُنَّتِ أَوْلَا لیکن سنت کی اتباع کرنا زیادہ بہتر ہے کتنی پیاری بات کہیں ابن مسعود کا عمل اپنی جگہ ہے لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نبی کا عمل زیادہ بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بیٹھ کے اٹھتے تھے اسی لئے کہا کہ ابن مسعود سے بہتر کس کی اتباع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کے ذہن میں بات آ رہے ہو کہ صحابہ کا عمل مل رہا ہے اور نبی کا عمل ایک مل رہا ہے ایسا کیوں کیا انہوں نے کوئی بھولا بھولا آگیا ہو اس کو نہیں معلوم ابھی تک کچھ ہو یہ کیا چل رہا ہے یہ یاد رکھیں کہ صحابہ چوبیس گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں رہا کرتے تھے صحابہ گواب صلی اللہ علیہ وسلم کام سے دوسرے ملکوں میں دوسرے علاقوں میں بھی بھیجا کرتے تھے اور بعض اوقات ان کو وہ باتیں نہیں معلوم ہوتی تھیں جو اس عرصے میں گزری ہیں ایک دن میں جیسے بمبئی پونہ آف ڈاؤن کرتا آدمی یا بہت سر دوسرے ملکوں کو جا کے بھی پلین میں آتا اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کئی کئی مہینے جاتے تھے اور اس زمانے میں نوکیا نہیں تھا کہ کیا ہوا کچھ نیا آیا گیا اس زمانے میں کوئی نہیں کرتا تھا ایک آدمی کو جو چیز وہ اس علاقے سے چلے گئے ہیں ان کو کئی کئی مہینوں کا سفر لگتا تھا معلوم نہیں پڑتا تھا کہ کیا تبدیلی ہوگی باس آبا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلن بھیج دیا تم یمن چلے جاؤ تم فلائے علاقے میں چلے جاؤ تم فلائے علاقے میں چلے جاؤ جتنا علم ان کے پاس تھا وہ اسی کے ساتھ چلے گئے تو اس طرح سے بہت ممکن ہے ابن مسعود رضی اللہ تو انہوں کوفہ میں رہتے تھے کوفہ میں رہتے تھے بہت ممکن ہے ان کے پاس یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو اس لئے کہ ہم ان کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ جان بوچ کے سنت معلوم ہو کے بھی انہوں نے سنت کے خلاف کیا سمجھ میں یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان تک پہنچی ہو تو ہم کہیں کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نقل کیا ہے یعنی آپ سے مجھ کو ملا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا لیکن ان کے سامنے دوسرے صحابی مالک ابن حویرت ہیں اور عمر ابن سلمہ ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہم کو مل رہی ہے تو ہم وہ لیں یا ابن مسعود کا اپنا ذاتی عمل لیں کیونکہ ان تک وہ نہیں پہنچا تو اسی دے کھڑے ہو جاتے تھے ان کو کیا ملوں میں بیٹنا بھی چاہیے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں اگر اختلاف ہو دو صحابی ہیں دو میں سے کس کو چھوڑنا کس کو لینا تو ہم کہتے ہیں اس کو لیں اس کی بات کو لیں جس کی بات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ملتی ہے یہ بلکل انصاف کی بات ہے ورنہ آج ان کو لیے کل ان کو لیے پرسوں ان کو لیے خلقہ راشدین کیے ایک مسئلے میں خلقہ راشدین لے رہے ہیں کیونکہ اپنی مطابق ہو رہا ہے اور دوسرے میں چھوڑ دیں گے کیا کوئی آج کہتا ہے احناف میں سے کہ امام کے پیچھے پڑنا چاہیے کیونکہ خلقہ راشدین میں سے حضرت عمر کہتے تھے کوئی کہتا ہے پھر کیا کہے گا حضرت عمر کے بارے میں وہ ان کو نہیں پہنچی ہوں گی کہہ رہے ہیں نا ہم بھی وہی بھوڑ رہے ہیں یا اس روایت کے بارے میں کہ عمر رضی اللہ تعالی امام کے پیچھے پڑنے کو کہتے تھے اس کا کیا جواب دیں گے خنفی حضرات اس کا کیا جواب دیں گے وہ جو جواب دیں گے اس کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ جن کا عمل حدیث سے ٹکراتا دکھائی دیتا ہے بہت ممکن ہے ان کو وہ حدیث نہیں معلوم ہو یہ ہمارا اچھا گمان ان کے بارے میں ہیں بلکہ یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں اس لئے کہ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجود ہو اور جان بوجھ کے اس کا خلاف کریں اور بہت ساری حدیث صحابہ تک نہیں پہنچی اماموں تک نہیں پہنچی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے حضو کے مسئلے میں پوچھا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے کہ حضو میں انہیں کہا نہیں ہے لئے صدر علیہ کا علیہ ناس لوگوں پہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے ان کے ساتھ والے نے ان کو بتایا ایک حدیث ہے ایسی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ نے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا انہیں کہا یہ تو بڑی اچھی حدیث ہے کون کہہ رہا ہے امام مالک کہہ رہے ہیں مدینہ والے یہاں چین میں معلوم پڑھ رہا مدینہ والے کہہ رہے ہیں نہیں معلوم یہ تو بڑی اچھی حدیث ہے اور اس سے پہلے مجھ کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی اس کے بعد جب بھی کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے یا نہیں انہوں نے کہا کرنا چاہیے نہیں معلوم مدینہ کے امام کو نہیں معلوم ایسا کہ ایسا ایسا ہی نہیں معلوم تو اس کا کیا کریں گے آپ بتائیے آپ کو جواب دینے کے لیے نہیں کہا گیا کہ کیوں نہیں معلوم آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں معلوم کیوں نہیں معلوم نہیں نہیں معلوم تو نہیں معلوم تو اسی طرح سے بعض اوقات کسی بڑے آدمی کو کوئی چھوٹی بات معلوم نہیں ہوتی ہے اس سے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے اس لیے کہ کسی کو معلوم نہیں اس کا مطلب اس کا قصور نہیں ہے ہو سکتا ہے اس موقع پہ وہ نہ رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو کتاب دیتے تھے نماز کے بارے میں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل احکام آیا کرتے تھے جو موجود تھا اس تک بات پہنچی جو نہیں تھا اس تک نہیں پہنچی تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا اس لیے اس طرح کا اختلاف مسائل میں ہوا ہے آج ہمارے سامنے روایات آ رہی ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان کی روشنی میں ہم صحیح فیصلہ لے تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کو جواب دے سکے اللہ یہ بھی حدیث دیکھے یہ بھی دیکھیں یہ ضعیف نکلی یہ صحیح نکلی اس لیے ہم نے صحیح پہ عمل کیا صحابی کا عمل بھی ملا تھا نبی کا بھی عمل ملا تھا لیکن نبی کا عمل ہم نے لیے کیا کرنا کیونکہ تو نہیں حکم دیا ہے نبی کی اتبا کرو میں تم سے محبت کروں گا ہم کو تیری محبت چاہیے تھی ہم نے نبی کی اتبا کی اگر صحابی کا عمل لیتا ہے نبی کا چھوڑ دیتا ہے کیا جواب دے گا صحابی بہت اچھے لگتے تھے نبی اچھے نہیں لگتے تھے کیا کہے گا صحابی کو معلوم تھا تو نبی کا عمل تجھ کو پہنچا ہے نبی کو نہیں معلوم تھا تو ایک آدمی کیا جواب دے گا ان سوالات کا تو سب سے سیف سائیڈ کیا ہے نبی کا عمل جب مل گیا تو عبداللہ اپنی عباس اور عبداللہ اپنی عمر کی طرح اور دوسرے صحابہ کی طرح سب چھوڑ چھاڑ کے نبی کی بات ماننے کا اسی میں شرافت آدمی کی ہے اور عقل مندی بھی یہی ہے کیونکہ جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا نبی کو چھوڑ کے عقلی خراب ہو جاتی آدمی کی کھڑے ہوتے وقت زمین پر سہارہ لے کر اٹھنا یہ بھی ہم کرتے ہیں چاہے ہمارے جوان ہوں بڑے ہوں بچے ہوں عورتے ہوں مرد ہوں سوائزہ کرتے ہیں بعض لوگوں کا کہنا نہیں یہ بڑاپے کیلئے ہے لیکن بڑاپے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کیا ہے تو یہی حضرات بڑے حضرات کیلئے نہیں کہتے کہ بڑاپے کی سنت یہ ہے بڑاپے میں بھی نہیں کرنے دیتے کہتے ہیں نہیں کرنا آئی یہ تو اس لئے دیکھیں حدیث اس بارے میں کیا آئی ہے ابو قلابہ ہی سے روایت آئی ہے جیسے پہلے تھی لمبی روایت ہے اس کے اخیر میں عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا عمل انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے کہتے ہیں کہ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تھے بیٹھ جاتے زمین پر ٹیک لگا کے اٹھتے یعنی دو سجدوں سے جب اٹھتے تو بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہونے کے لئے زمین پر ٹیک لگا کے اٹھتے کہاں ہیں حدیث یہ صحیح بخاری میں کتاب العادان میں روایت ہے معلوم ہوا کہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھائی تو اس میں زمین پر بیٹھ کر جل سے استرہاحت بھی کیا پہلی رکعت کے بعد اور پھر کھڑے ہوتے وقت میں زمین پر ٹیک لگا کے بھی اٹھے آئیے دیکھتے ہیں کیا یہ بڑھاپے کی وجہ سے تھا اور کیا کوئی اور بھی عمل کرتا تھا سنت سمجھ کے عزرق ابن قیس فرماتے ہیں رأیت ابن عمر میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اذا قام من الرکعتین جب وہ دو رکعتوں سے اٹھتے اعتمد علی الارض بیدئی اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگاتے فَقُلْتُ لِوَلَدِهِ وَلِجُلَسَائِهِ میں نے ان کے بیٹے سے اور ان کے ساتھ بیٹھنے والوں سے پوچھا لَعَلَّهُ يَفْعَلُ هَذَا مِنَ الْقِبْرِ شاید کہ یہ کبر بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں گے عبداللہ ابن عمر ٹیک لگا کے اٹھتے تھے تو انہوں نے کہا شاید بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں گے تو ساتھ والوں نے کیا کہا لَا وَلَكِنْ هَذَا يَكُون نئی بڑھاپے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے وَلَكِنْ هَذَا يَكُون یعنی ان کا طریقہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہے بڑھاپے کی وجہ سے ایسا نہیں کرنے یا ایسا ہی کرنے کا رہتا ہے ایسا ہی کرنا ہوتا ہے یہی سنت ہے یہی عمل ہے بڑھاپے کا عذر اس میں نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ اس میں نہیں ہے اس کو امام البحقی نے اپنی کتاب میں سنن میں اس کو ذکر کیا ہے سنن الکبرہ میں بحقی میں ذکر کیا ہے اور اس کی سنت صحیح ہے اسی طرح سے عذرت ابن قیس ہی فرماتے ہیں رَأَيْتُ عَبْدُ اللَّهِ رَأَيْتُ عَبْدُ اللَّهِ ابن عمر میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا يَعْجِنُ فِي الصَّلَا زمین وہ جو ہے نماز میں آٹا گوندنے کی طرح ٹیک لگاتے تھے يَعْجِن آٹا گوندنے کو کہتے ہیں ٹیک لگانے کو کہتے ہیں فَقُلْتُ فَقُلْتُ زمین پر ٹیک لگاتے تھے کھڑے ہوتے وقت میں فَقُلْتُ میں نے پوچھا مَا حَدَ آیا عَبْدِ الرَّحْمَان کوئی کہہ سکتا ہے نا پچھلے اس میں عبداللہ ابن عمر نے تھوڑی بولیا ایسا وہ لوگوں نے بولیا ایسا بیٹے کو کیا معلوم ہے ہم کو معلوم ہے ایسا کوئی کہے اگر کہ ان کے بیٹے کو نہیں معلوم تھا کیا ہے ہم کو معلوم ہے تو خود وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں گے فَقُلْتُ مَا حَدَ آیا عَبْدِ الرَّحْمَان میں نے ان سے پوچھا کہ اے عبو عبدالرحمن یہ کیا ہے کہ آپ جو ٹیک لگا کے اٹھتے ہی کیا ہے قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ يُعْجِنُ فِي الصَّلَا یعنی اعتمد میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نماز میں يُعْجِن آٹھا گوندنے کی طرح ٹیک لگاتے تھے تو کون کہہ رہا یہ صحابی کہہ رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں صحابی کو کبھی دل میں خدشہ نہیں گزرا شاید بڑاپے کی وجہ سے کر رہے ہوں لیکن چودہ سو سال کی بعد دوسروں کی دل میں کیا آ رہا ہے یہ بڑاپے کی وجہ سے ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سنت سمجھ کے کرتے تھے ہم نے نبی کو کرتے دیکھا ہم بھی کرتے ہیں نماز کے عامال میں سے اس کو عبداللہ ابن عمر نے لیا نبی کی خصوصیت بھی اس کو نہیں سمجھا نبی کا عذر بھی اس کو نہیں سمجھا بلکہ عبداللہ ابن عمر نے اس کو نماز کا عمل سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے اور ہمیشہ ایسا کرتے تھے جوانی میں بھی گڑاپے میں بھی امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاؤسط میں یہ روایت نقل کی ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم خود ٹیک لگا کے اٹھتے تھے آپ کو دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی ٹیک لگا کے اٹھتے تھے جن میں مالک ابن حویرد بھی ہیں اور جن میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں جس میں عمر ابن سلماء بھی ہیں یہ تینوں ٹکلا کے اٹھتے تھے تینوں کو لگ رہا ہے کہ نماز کا عمل ہے اور دوسرے کو کسی کو لگے کہ نماز کا عمل نہیں ہے کتنی غلط بات سے صحابی کو دیکھیں کہ دوسروں کو دیکھیں ہاں اگر ان میں اختلاف ہوتا تو ہم ترجیح دیتے یہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹیک لاکہ اٹھونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کرتے تھے کون علماء ہیں جو اس طرح سے قائل ہیں ابن المنظر کہتے ہیں وَقَالَ الطَّائِفَةَ ایک جماعت میں یہ کہا يَقْعُدُ بیٹھ جائے آدمی فَإِذَا سْتَوَى قَائِدًا قَامَا جب ٹھیک سے بیٹھ جائے یعنی دو سجنوں کے بعد اس کے بعد کھڑا ہو فَإِعْتَمَدْ عَلَى الْأَرْضِ پھر وہ زمین پر کھڑے ہوتے وقت میں کیسا کھڑے ہو زمین پر ٹیک لگا کے کھڑا ہو حَذَا قَوْلُ الشَّافِعِ امام شافی بھی ایسا کہتے ہیں کہ زمین پر کیا کرنا چاہیے ٹیک لگا کے اٹھنا چاہیے وَحْتَجَّ بِحَدِیفِ مَالِكِ ابنِ حُوَیْرِس امام الشافی نے مالک ابنِ حُویرِس کے حدیث سے دلیل لی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سے معلوم ہے یہ سنت ہے اس لئے میں بھی ایسا کرتا ہوں تو امام شافی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑاپے سے نہیں جوڑ رہے ہیں بلکہ امام شافی نے اس کو کیا کیا سنت سمجھ کے عمل کیا ہے ابن المنظر نے اپنی کتاب الاؤسط فی السنن والاجماع والاختلاف میں اس کو ذکر کیا ہے امام البحقی کہتے ہیں اپنی کتاب سنن البحقی میں وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ الْحَسَن وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ التَّابِعِينَ ایسا ہی کرتے تھے حسن بسری اور ایک سے زیادہ کئی تابعی یعنی کئی تابعین کا عمل تھا کہ زمین پر وہ ٹیک لگا کے نماز کے اندر اٹھتے تھے جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو زمین پر ٹیک لگا کے اٹھتے تھے تو معلوم ہوا کہ یہ عمل ایسا نہیں جو صرف ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے بلکہ ہم سے پہلے تابعین صحابہ اور عیمہ میں سے بھی ایسے گزریں جنہوں نے اس کو سنت سمجھ کے عمل کیا اس میں شبہات کیا ہیں ڈاؤٹس کیا ہیں امام طبرانی کی روایت ذکر کی جاتی ہے کہ عبد الرحمن ابن غن یہ روایت نقل کرتے ہیں معاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ پوری لمبی روایت ہے اس میں کہتے ہیں ثُم وَيَقُوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثُم وَيَقُومُكَ أَنَّهُ السَّحْمُ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَي اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے سیدھے سیدھے آپ تیر ہیں تیر ہیں تیر کی طرح سیدھے ایک دم تیر کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے لا يعتمد على يدئی آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک نہیں لگاتے تھے اب یہ روایت ہے تبرانی نے اس کو روایت کیا القبیر میں اس بارے میں اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے خصیب ابن جہدر خصیب ابن جہدر نومان ابن نعیم کے اوپر آرہا دیکھئے آنیل خصیب ابن جہدر ذہبی اپنی کتاب میزان الاعتدال میں کہتے ہیں کذبہو شعبہ والقطان وابن معین تین محدثین نے شعبہ یحییٰ ابن سید القطان اور یحییٰ ابن معین ان تینوں محدثین نے کہا یہ جھوٹا ہے یہ کیا ہے حدیث میں جھوٹ بولتا ہے کذبہو کا مطلب ہوتا ہے حدیث میں جھوٹ بولتا ہے وقال احمد لا یکتب حدیثو امام احمد کہتے ہیں اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی اس کی حدیث لکھنے لائق بھی نہیں ہے امام البخاری کیا کہتے ہیں کذب جھوٹا کہیں کہیں یہ کیا ہے کذب ہے جھوٹا ہے استعدہ الہی شعبہ امام شعبہ نے حاکم سے اس کو سزا دینے کا بھی مطالبہ کیا تھا کیا ہے جھوٹا حدیث جھوٹی کرتا ہے سزا دو اس کو اس کو سزا دو یہ میزان الاعتدال میں امام دہبی نے کہا ہے تو ایسا راوی جس سنت میں ہو ایسی روایت کو دلیل بنایا جا سکتا ہے نئی بنایا جا سکتا ہے موسیقی